بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویوری اس ٹیم پر یہ آپ لوگوں کے سامنے جو مسجد ہے اس کا نام ہے مسجد الخیف یہ وہ مسجد ہے جو صرف حج کے دنوں میں جو نہ کلی ہوتی ہے اس کے علاوہ باقی تمام پورے سال جو نہ یہ بن ہوتی ہے اور اس ٹیم پر آپ لوگوں کے مناظر دیکھ سکتے ہو مسجد الخیف کے بیر کے مناظر حج دو حضر بائیس میں چھوڑر سو ترہتالیس حجاج اکرام جو نہ وہ اور باہر بھی جو نہ پھر رہے ہیں اس ٹیم پر ایشا کا ٹیم ہے ایشا کی نماز جو نہ تقریبا ہو چکی ہے اور باقی جو حجاج اکرام ہیں وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس ٹائج پر یہ حجاج اکرام جو نہ آرہے ہیں شہتین کو کنگریہ ماننے کے جو بیلڈنگ ہے اس کے اندر وہ شہتین ہے تو یہ حجاج اکرام جو آرہے ہیں شہتین کو کنگریہ ماننے کے بعد سیدھا یہ آرہے ہیں اپنے اپنے خیموں میں یہ جو مسجد ہے یہ جو مینہ ہے مینہ کے بلکل سٹارٹ میں آتا ہے جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آرد الحج کو جب حجاج اکرام آتے ہیں تو یہ مسجد میں جو نہ جو نماز ہے وہ اسی مسجد میں دطر پڑھتے ہیں ویسے باقی جتنی بھی حجاج اکرام ہیں ان کے اپنے اپنے خیموں میں بھی مسجد ہوتی ہے کیونکہ تمام حجاج اکرام کا ایک مسجد میں نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اتنی بڑے مسجد نہیں ہوتی کیونکہ عام دنوں میں جب عام حج ہوتا ہے تو اس میں جو حج ہوتے ہیں اسے حجاج اکرام کی تعداد تقریبا ستائیس لاکھ تک چلی جاتی ہے تو اس وجہ سے ستائیس لاکھ حجاج اکرام ایک مسجد میں نہیں آسکتے لیکن یہ وہ مسجد ہے جو کہ مسجد الحج کے دن میں صرف کلتی ہے اس کے علاوہ باقی تمام سال جانا پورا سال یہ بند رہتی ہے اور یہ مینہ کے بلکل سٹارٹ میں آتی ہے تو آپ لوگوں کو دیکھ سکتے ہو حجاج اکرام جو آتے ہیں جو کہ پہ مسجد پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنے خیمہ میں چلے جاتے ہیں حج کے دنوں میں مینہ میں تقریبا ٹوٹل تین دن جو جانا وہ سٹے ہوتے ہیں حجاج اکرام کا سب سے پہلے آٹھ زل حج کو ادھر جو پانچ نماز پڑھتے ہیں حجاج اکرام صبح کی نماز آٹھ زل حج کو آ جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ پورے دن اور وہ رات گزار کے ادھر سے پھر صبح کی نماز کے بعد ادھر سے نکل جاتے ہیں جو یہ نماز آفزان پڑھتے ہیں آفزان کے بعد نماز پڑھ کے اس کے بعد ادھر سے صدر آوانہ ہو جاتے ہیں عرفات کی طرف کیونکہ رشت کافی زیادہ ہوتے ہیں تو تمام حجاج اکرام کو ترتیب دینے کیلئے اکثر جانا حجاج اکرام کو ساتھ زل حج کو جب لے آتے ہیں مدب آٹھ کو ایسا سنت ہے لیکن حجاج اکرام کو ساتھ کو ہی لے آتے ہیں اور اس کے بعد پھر ادھر سے اس طرح آفاز بھی آدھر رات کے بعد بھی لے کے جانا شروع کر دیتے ہیں جو ٹرین ہیں جو دوسرے لوگ ہیں وہ ان کو اور پہلے ہی جو نازی رات سے لے کے جانا سٹارٹ کر دیتے ہیں یہ ہے مناظر حج دوہزار بائیس کے اور یہ جو نا یہ مجد رخیف ہے رش کافی زیادہ ہے علانکہ جو حجاج اکرام کی تعداد ہے وہ اتنی نی ہے دس لاکھ ہے اور یہ جو مناہ یہ بھی تقریباً تین چار کلومیٹر ایک لمبہ جو نا علاقہ ہے اور اس سائٹ میں جو رش ہے وہ کوشش ہر مندہ حجاج اکرام میں جتنی بھی ہوتے وہ کوشش کرتے ہیں کہ مجد رخیف میں لازمی نماز یا نباف جنب پڑ سکے ہیں اور اس میں یہ خوبصورتی ہوتی ہے کنٹرول کرنے کے لیے جیسے آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ادھر حجاج اکرام کو پھر اس راستے سے واپس نہیں جانے دیتے ہیں کیونکہ رش کافی زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر جو نا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے جیسے ایک راستے سے بند جب جاتا ہے پھر دوبارہ اس راستے سے واپس نہیں آسکتے اور یہ ابھی میں نزدیک سے انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کے اندر کی بھی جو زیارت ہو کر آوں گا یہ جو پچھلے علاقہ ہے یہ لیڈیز کا علاقہ ہوتا ہے اس میں جو نہ صرف لیڈیز نماز پڑھتے ہیں اور ہم جاتے ہیں جو مرد والی سائٹ سے اور اندر جا کے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے اور آپ لوگوں کو بھی اس کی زیارت کرتا ہوں تو ساتھ رہی گیا کیونکہ اس طرح کی جو زیارت ہے وہ پھر اندر سے کم و بیشی بندہ دکھا سکتا ہے سوائے حج کی کیونکہ یہ جو مسجد ہوتی ہے پھر بند ہوتی ہے باقی پورے سال تو حجاج کرام جو انہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو مسجد الخیف کے علاقے میں اس ملچد میں اندر جو بلکل چھوٹے بیگ وغیر ہوتے ہیں وہ بھی نہیں لے کے جانے لیتے ہیں ایسے ہو جیسے آپ لوگ کے نظر آ رہے ہوں گی اور حجاج کرام جو سامان وغیرے جنہوں وہ باہر ہی رکھ رہا ہے تو یہ ملچد الخیف کے اندرونی مناظر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو آج حج کا جو نا وہ دوسرا آئیت کا دوسرے دن ہے اور حج کے جو نا آج چوتا دن ہے تو ملچد الخیف کے اندرونی مناظر ماشا اللہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو جائے جو کرام سارے کی ساری سی عیدہ رکوشش کرتے ہیں اپنی رات گزاننے کی اور اس کے بعد جو نا آئیت نماز پڑھنے کی اور دیکھ سکتے ہو کتنی بڑی ملچد ہے